آخر ہو کیا گیا ہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی ہے کیا وجہ روس اور یکرین کانفلکٹ ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ آئیے جانتے ہیں پیرز آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی شہر میں ہر تال کی کال دے دی گئی ہو ایسے میں آپ کا فوری اور نیچرل ریکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے ہیں موٹر سائیکلز اور گاڑیوں میں پیٹرول بھروا لیتے ہیں مگر کیوں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے انسرٹینٹی یعنی غیر یقینی صورتحہ یعنی کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہوگا ڈر ہوتا ہے کہ حالات مزید خراب نہ ہو جائیں اس لیے آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اب آتے ہیں روس اور یکرین کے کانفلکٹ یعنی تنازع پر روس آئل پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے یکرین کے ساتھ اس کا مسئلہ کسی بوقت جنگ میں تبیل ہو سکتا ہے یورپ میں جنگ چھڑ سکتی ہے کچھ بڑے ممالک روس کے ساتھ ہیں اور کچھ یکرین کے ساتھ ایسے میں پوری دنیا میں انسرٹینٹی پھیل چکی ہے ڈر ہے کہ ہی روس آئل کے ایکسپورٹ کم یا بلکل ہی بند نہ کر دے اور ڈر صرف روس سے نہیں بلکہ اور ملکوں سے بھی ہے کچھ نہیں پتا اس صورتحال میں عرب ممالک کیا فیصلہ کرتے ہیں کہیں وہ تیل کی پیداوار یا ایکسپورٹ کم نہ کر دیں اب اس خطرے کا ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے آئل کی قیمتوں پر ایکانومیز اور تجارت پر کیونکہ دنیا کی درپوک ترین چیز پیسہ یعنی میشت ہے جیسے ہی حالات کھراب ہوتے ہیں اس کا اثر پیسے پر ہوتا ہے اس لیے روس یکرین کانفلیٹ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ بھی بڑھ رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ڈیمانڈ اور سپلائی مزید انبیلنس ہونے کے بھی چانسز ہیں اس لیے انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں شوٹ کر گئی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں جب بھی دنیا میں ایسا کوئی کرائسز پیدا ہوتا ہے تو تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ دنیا میں ایکانومیز تیل پر چلتی ہیں یعنی تیل معیشتوں کے لیے آکسیجن ہے اس لیے جب عرب اسرائیل تنازہ ہوا تو آئل پروائسز بڑھ گئی تھی ویسے یہ مسئلہ عارضی ہے جیسے ہی روس اور یوکرائن میں ٹینشن کم ہوگی تیل کی قیمتیں ایک بار پھر کم ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ اب ان دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن میں ذرا سے یمی آئی ہے تیل کی قیمتیں تھوڑی بہت گر گئی ہیں اور اب بات پاکستان کی پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات جتنا تیل تو پیدا کرتے نہیں ہم تیل ہر صورت باہر سے ہی منواتے ہیں یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہمیں تیل خریدنا ہوتا ہے چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل مہنگا ہے اس لیے پاکستان میں بھی مہنگا ہی ہوگا نا بھلا سستہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے